اسلام علیکم موسم سرما میں اکثر لوگوں کی سردی کی شدد کی وجہ سے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں سوچ جاتی ہیں ان پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے درد ہوتا رہتا ہے انگلیوں پر سویلنگ ہونے کی وجہ سے انگلیاں موٹی موٹی ہو جاتی ہیں انگلیوں کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے بعض اوقات انگلیوں کا رنگ نیلا بھی ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو انگلیوں پر بلسٹر بھی بن جاتے ہیں بعض اوقات ان میں انفیکشن ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں اور زخموں سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے میڈیکل میں اس کنڈیشن کو چل بلینز کہا جاتا ہے چل بلینز بیسیکلی پین فل انفلامیشن ہوتی ہے انگلیوں میں خون کی نسوں میں انفلامیشن ہو جاتی ہے چل بلینز کی اگر وجوہات کی بات کریں تو دراصل ہمارے ہاتھ پاؤں کی جو انگلیاں یہ جسم کا آخری حصہ ہوتی ہیں سردی کی وجہ سے ان میں مجود بلڈ ویزلز خون کی نالیاں جنہیں کپلڈیز کہا جاتا ہے یعنی کہ خون کی بریق نالیاں جو ہوتی ہیں وہ سکڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے انگلیوں کے ان حصوں میں بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے خون کی روانگی کم ہو جاتی ہے بلڈ کی سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے ان حصوں میں اکسیجن کم پہنچتی ہے اور ان حصوں میں بلڈ سرکولیشن کم ہونے کی وجہ سے ان مسلز کو جتنی انرجی یہ چاہتے ہیں وہ نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے اور سوزش کی وجہ سے پھر درد اور خارش ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس مسئلے کے علاج کے اگر بات کریں تو چل بلینز یعنی کے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کی سوجن کے علاج کے لیے سب سے پہلی اور ضروری بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی اصل وجہ کو دیکھیں دراصل یہ مسئلہ سردی کی شدد کی وجہ سے ہوتا ہے لہٰذا سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سردی سے بچا کر رکھیں ہاتھ پاؤں اور پوری بوڈی کو کور رکھیں سوکس کا استعمال کریں ہاتھوں میں گلوز پہنیں تھنڈ میں سردی میں فضول سفر کرنے سے وریز کریں ہاتھ مو دونے کے لیے نہانے کے لیے نیم گرم پانی کے استعمال کریں انگلیوں میں سوجن اور خارش درد ہونے کی صورت میں نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر یعنی کہ ایک سے ڈیڑھ جگھ نیم گرم پانی لیں اس میں آدھا کپ نمک ڈال کر اسے مکس کریں اس میں اپنے ہاتھ اور پاؤں تھوڑی دیر بھگو کر رکھیں صبح و شام اسی طرح نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر ہاتھ پاؤں اس میں تھوڑی دیر بھگو کر رکھیں اچھی طرح بعد میں خوش کر کے زیتون کا آئل ناریل کا جو آئل ہے وہ مکس کر کے ہلکا سا گرم کر کے اس انگلیوں کے اس حصے پر لگائیں ایسا کرنے سے سوجن درد اور خارش میں نمائع کمی واقع ہوگی اس کے علاوہ ورزش کیا کریں ورزش کرنے سے آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہو وہ بہتر ہوتی ہے اس سے یہ مسئلہ بہتر ہو جاتا ہے جو لوگ روزانہ بقائدگی سے اکسرسائز کرتے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے اس مسئلے کے علاج کے لیے اگر میڈیسن کی بات کریں تو انگلیوں میں سوزش کو کم کرنے کے لیے انفیکشن سے بچاؤ کے لیے خارش کو کم کرنے کے لیے انٹی بائٹک اور سٹی رائٹ کی مکس کریم اس کا استعمال کروا جاتا ہے میں آپ کو ایک عام سی ملنے والی کریم کا نام بتا دیتا ہوں وہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے فارمیسی سے لے کر یوز کر سکتے ہیں اس کا نام ہے کینیڈیکس اس میں ڈیکسہ میتھا زون ہوتا ہے وہ جو کہ ایک سٹی رائٹ ہے ساد نیو میسن ہوتا ہے وہ ایک انٹی بائٹک ہے تو کینیڈیکس کی کریم آپ صبح و شم اپنے ہاتھوں پر انگلیوں پر جہاں پر سوزش ہوئی ہے خارش ہوتی ہے درد ہوتا ہے وہاں پر صبح و شم استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خارش کو کام کرنے کے لئے آپ کوئی بھی انٹی الرجک مثال کے طور پر سٹریزین یعنی کہ ٹیبلٹ زائریٹیک ٹیبلٹ جیکس وغیرہ یا کسی بھی کمپنی کی آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ درد کو کام کرنے کے لئے ڈیکلوفینک سوڈیم 50 میلی گرام یعنی کہ ٹیبلٹ ڈیکلوران 50 میلی گرام یا کسی بھی کمپنی کی جس میں ڈیکلوفینک سوڈیم موجود ہو وہ ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں انفیکشن سے بچاؤ کے لئے زخم سے بچاؤ کے لئے یا زخم ہونے کی صورت میں آپ انٹی بائیٹک یعنی کہ کیپسول لینکومائسین یا کیپسول وائبرامائسین جس میں ڈیکسی سائیکلین ہوتا ہے وہ صبح و دپیر شام یوز کر سکتے ہیں ان عدویات کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا یہ میڈیسن تین دن سے لے کر پانچ دن تک استعمال کر سکتے ہیں بہتر ہے کہ ان عدویات کے استعمال سے پہلے آپ اپنے موالی سے ایک دفعہ مشورہ ضرور کریں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیز و قارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرا یوٹیوب کا چینل وزٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ